اسلام علیکم پاکستان بائیوگرافی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع جو شخصیت ہیں ان کا نام ہے بائرم ڈی آواری بائرم ڈی آواری پاکستان کے ایک ممتاز کاروباری اور مخیر شخصیت ہیں وہ آواری گروپ کے بانی اور سی ای او ہیں جو پاکستان کے ایک معروف مہمان نوازی اور ریل سٹیٹ کمپنی ہیں اور انہوں نے اپنے کاروبار اور خیراتی کوششوں کے ذریعے ملک کی اقتصادی اور سماجی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے آئیے بات کرتے ہیں بائرم ڈی آواری کی ابتدائی زندگی اور تعلیم کے بارے میں بائرم ڈی آواری 1943 میں ممبئی بھارت میں پیدا ہوئے ان کا تعلق پارسی زرتشتی نسل کے ایک خاندان سے تھا ان کا خاندان 1947 میں تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلا گیا اور آواری کراچی میں پلا بڑھا انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی میں مکمل کی اور پھر عالی تعلیم کے حصول کے لیے امریکہ چلے گئے آواری نے اوکلا ہومہ یونیورسٹی سے سیول انجینڈرنگ کی ڈگری حاصل کی اور پھر اپنے خاندان کے تعمیراتی کاروبار میں شامل ہونے کے لیے پاکستان وابس آگئے بعد میں انہوں نے اپنی کمپنی آواری گروپ کی بنیاد رکھی جس نے ابتدائی طور پر تعمیرات پر توجہ مرکوز کی لیکن بعد میں مہمان نوازی اور ریال اسٹیٹ میں مطنوں ہو گئی آئی اب بات کرتے ہیں ان کے کیریئر کے بارے میں آواری کا کاروباری کیریئر کئی دہائیوں پر محیط ہے اور اسے جدت اور میار پر فوکس کیا گیا ہے انیس سو ستر کی دہائی میں انہوں نے آواری ٹاورز کراچی کی بنیاد رکھی جو پاکستان کا پہلا بین الاقوامی میار کا ہوتل تھا بعد میں انہوں نے آواری برینڈ کو پاکستان کی دیگر شہروں بشمول، لاہور، اسلام آباد اور دبائی تک پھیلا دیا آواری کی قیادت میں آواری گروپ پاکستان میں مہمان نوازی اور ریال اسٹیٹ کی سفیول کی کمپنیوں میں سے ایک بن گیا جس کے پاس لگجری ہوتلوں، رہائشی اور کمرشل پروپیٹیز اور شاپنگ مالز کا پورٹ فولیو ہے کمپنی نے اپنے میار اور خدمات کے لیے کئی بین الاقوامی ایوارڈز حاصل کیے ہیں جن میں ورل ٹریول ایوارڈز اور لگجری لائف سٹائل ایوارڈز شامل ہیں اگر بائیرم ڈی آواری کی انسان دوستی کی بات کی جائے تو اپنی کاروباری کامیابی کے علاوہ آواری اپنی انسان دو سرگرمیوں کے لیے بھی جانے جاتے ہیں وہ پاکستان میں تعلیم، صحت اور سماجی بہبوت کے پروگراموں کی حمایت میں سرگرد عمل رہے ہیں آواری، آواری فاؤنڈیشن کے بانی رکن اور چیئرمین ہیں یہ ایک غیر منافع بخش تنظیم جو پاکستان میں تعلیم اور صحت کے اقدمات کی حمایت کرتی ہے اس فاؤنڈیشن نے ملک کے مختلف حصوں میں سکول، کالج اور اسپتال بنائے ہیں اور پس ماندہ پس منظر کے ہنہار طلبہ کو وظائف فرہم کرتے ہیں آواری کئی دیگر خیراتی داروں کے بھی حامی ہیں جن میں شوکت خانم میموریل کینسر اسپتال اور ریسرچ سینٹر ایدی فاؤنڈیشن سٹیزنز فاؤنڈیشن شامل ہیں انہیں اپنی انسان دوستی کے لیے متعدد اعزازات ملے ہیں جن میں ستارہ امتیاز پاکستان کے عالی ترین شہری اعزازات میں سے ایک ہے باہرام دیاواری کی زندگی اور کیریئر، معاشی اور سماجی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے کاروباری اخترار اور انسان دوستی کی طاقت کا ثبوت ہیں ان کے ویجن اور قیادت نے پاکستان میں کمپنیاں بنانے میں مدد کی ہے اور ان کے انسان دوست کام نے ملک میں بہت سے لوگوں کی زندگیوں پر نمائع اثر ڈالا ہے پاکستان میں مہمان نوازی کی سنت میاواری کا تعاون خاص طور پر قابل ذکر رہا ہے انہوں نے ملک کی ہوتل انڈسٹری میں خدمات اور میار کے بین الاقوامی میارات متعارف کرائے جس پر پہلے چھوٹے مقامی ملکیت والے ہوتلوں کا غلبہ تھا آواری ٹوورز کراچی جو 1978 میں کھولا گیا پاکستان کا پہلا ہوتل تھا جس نے ائر کنڈیشننگ اور سیٹلائٹ ٹیلیویزن جیسی جدید سہولیات پیش کی اور یہ مقامی اور بین الاقوامی دونوں مسافروں کے لیے تیزی سے ایک مقبول مقام بن گیا آواری نے بعد میں آواری برینڈ کو پاکستان اور مشرق کے وسطہ کے دیگر شہروں بشامول لاہور اسلام آباد دوبائی اور مسکت تک پھیلا دیا آواری ریال اسٹیٹ کی سنت میں بھی سرگرم رہی ہے پاکستان میں کئی لگجری رہائشی اور کمرشل پروپٹیز تیار کر رہی ہے وہ ملک میں گیٹڈ کمیونٹیز کے تصور کے علم برداروں میں سے ایک تھے جو آلہ درجے کی سہولیات اور حفاظتی خصوصیات کے ساتھ آلہ درجے کے رہنے اور کام کرنے کا ماحول فرہم کرتے ہیں اپنی کاروباری کامیابیوں کے علاوہ آواری نے انسان دوستی کے ذریعے اپنی کمیونٹی کو واپس دینے کا عہد کیا ہے انہیں انیس سو اٹھاسی میں آواری فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جو پاکستان میں تعلیم اور صحت کی دیکھ پھال کے اقتماعت کی حمایت کرتی ہے اس فاؤنڈیشن نے ملک کے مختلف حصوں میں سکول، کالج اور ہسپتال بنائے ہیں اور پس ماندہ پس منظر کے ہونہار طلبہ کو وظائف فرہم کیے آواری پاکستان میں کئی دیگر خیراتی اداروں کے بھی حامی رہے ہیں جن میں شوکت خان نے میموریل کینسر اسپتال، اینڈیسرچ سینٹر، ایڈی فاؤنڈیشن اور سٹینسنس فاؤنڈیشن شامل ہے آواری کو کاروبار اور انسان دوستی میں ان کی شراکت کے لیے متعدد ایوارڈز اور احزازات ملے دوہزار سات میں انہیں ملک کے لیے ان کی خدمات پر ستارے امتیاز سے نوازا گیا جو پاکستان کے عالی ترین سیوال اعزاز میں سے ایک ہے مہمان نوازی کی سنت میں ان کی کامیابیوں کے لیے انہیں ورلڈ ٹریول ایوارڈز اور لگجری لائف سٹائل ایوارڈ جیسی بین الاقوامی تنظیموں سے بھی تسلیم کیا گیا ہے مجموعی طور پر بائر ایوارڈی آواری کی زندگی اور کیریئر اس بات کی ایک متاثر کن مثال ہے کہ کس طرح کاروباری اخترار اور انسان دوستی، معاشی اور سماجی ترقی کو آگے بڑھا سکتی ہے پاکستان میں مہمان نوازی اور ریل اسٹیٹ کی سنتوں میں ان کے تعاون نے روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور ملکی معیشت کو فروغ دینے میں مدد کی ہے جبکہ ان کے انسان دوست کام نے ملک میں بہت سے لوگوں کی زندگیوں پر مصبت اثرات مرتب کیے ہیں تو ناظرین یہ تھی بائر ایوارڈی آواری کی زندگی کے بارے میں مکمل معلومات ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیو گرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ